اسلام علیکم او ایس ٹی وی کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر ایک بریکنگ نیوز سے آگا کریں گے پنجاب کے شہر جھیلم میں معروف مذہبی سکالر انجینئر محمد عری مرزا قاتل انہ حملے میں زخمی ہو گئے پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق محمد علی مرزا پر حملہ ادوار چودہ مارچ کو کیا گیا تھا معروف اس کارر معمول کے مطابق اپنی ریسرچ ایکیٹمی میں تدریس کے لیے موجود تھے کہ اسی اثناء میں نامعلوم حملہ آوران کی جانب لپکا اور چاہو سے ان کی گردن کی جانب وار کیا تاہم بروقت خود کو بچاتے ہوئے چاہو ان کے بازوں میں پیوست ہو گیا درس میں موجود افراد نے حملہ آور کو فوری گرفتار کر لیا پولیس کو اطلاع دی ملزن کی شناک شہزاد علی کے نام سے کی گئی ہے جو لہور کا رہائشی ہے پولیس نے ملزن کو حراست میں لے کر تبشیش شروع کر دی حملے کے بعد محمد علی مرزا کو فوری طور پر دسٹریک اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت خطر سے باہر بتائی جاتی ہے واقعہ کا مقدمہ تھانہ سٹی میں محمد علی مرزا کی مدیت میں درش کیا گیا درش ایف آئی آر میں محمد علی مرزا کا کہنا ہے کہ وہ ہر اطوار کو اپنی ریسرچ اکیڈمی میں درش دیتے ہیں اور ہر اطوار چودہ مارچ کو بھی معمول کے مطابق درش و تصویز میں مصروف تھے کہ ایک شخص نے ان پر حملہ کر دیا درش مقدمے میں محمد علی مرزا کی جانت سے اس بات کا بھی دعویٰ کیا گیا کہ ملزم ان کو قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے تکیش جاری ہے واضح رہے کہ وہ جہلم میں ایک ریسرچ اکیڈمی چلاتے ہیں جہاں وہ دینی تعلیم دیتے ہیں پیشے کے لحاظ سے وہ میکینیکل انجینئر ہیں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال دو ہزار بیس مائی میں جہلم پولیس نے انجینئر محمد علی مرزا کو منصح بھی منافقت اور مختلف علماء کرام کے خلاف تنقیق کے الزام میں گریفتار کر کے مختمہ درش کیا تھا تاہم انہوں نے عدالت سے اپنی زمانت منظور کرا لی تھی انہیں سیویل کورٹ کی جانب سے پچاس ہزار روپے کے مچ مچلکوں کے عویز زمانت دی گئی تھی شکریہ